ٹائپس و بیکٹیریا کو دیکھو آج اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا سارے اس کی ٹائپس کس کی بیکٹیریا کی جو کہ چپٹر نمبر سکس ہم لوگ اس کو سٹیڈی کر رہے ہیں بیالوجی کے اندر تو بیسکلی جو اس کی ٹائپس ہوتی ہیں وہ فور ٹائپس ہوتی ہیں کس کی بیکٹیریا کی جو کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک مایکرو آرگانزم ہوتا ہے اور یہ بہت سارے ڈیزیز وغیرہ کوس کرتا ہے اور یہ مطلب اس کے ایڈوانٹیج اور ڈیسیڈوانٹیج دونوں ہیں ٹھیک ہے نا اس بیکٹیریا کے ذریعے آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایس اور یہ مشروم وغیرہ زخیرہ یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ بیکٹیریا کے ذریعے ہی کروا رہے ہوتے ہیں تو خیر اس کی میں بات نہیں کر رہا اب بھی ہم بات کریں گے ٹائپس کی تو اس کی چار ٹائپس ہوتی ہیں یہ پیپر میں آتا ہے آپ کو بتانیے پہلے کوسی دوسری بیسیلی تیسری سپرائیلی چوتھی وائیبرو یا پھر کوم آز بھی کہتے ہیں اب کوسی جو ہوتی ہو بیسکلی اس طرح سفیریکل شیپ ہوتی ہے گول لائک سٹرکچر بیسیلی جو ہوگی وہ روڈ لائٹ سٹرکچر ہوگی اس کی ٹھیک ہے یہ چیز لکھنے کی ضرور نہیں آپ کو بس یہ آپ جو ہے وہ چار ٹائپ لکھ دیں گے پیپر کے اندر مزید اس کو سٹیڈی کرو تو ایک ایک کر کے آپ اس کو بتائیں گے سب سے پہلے کوسی کی میں بات کروں تو آپ لکھیں گے دیز آر سفیریکل ان شیپ یہ ایک جو اور لائک اس طریقے سے سپیریکل ہے شیپ کے اندر اب کوسی کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں تو بھائیہ دیکھو کوسیپ کی جو ہے یہاں پر بیسکلی ہوتی تو یہ ایک سے میں نے یہاں پر لکھا ہے آپ چاہیں تو کیا کریں اس کی تھوڑی تھوڑی ورڈنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن خیر اگر یہ پورا ٹائپس کو ڈسکس کرنا ہے اور نمبر کم ہے تو آپ سمپل اس کی ٹائپس کو لکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کو آگے بڑھ جائیں بس ٹائپس لکھ دیں اور آگے بڑھ جائیں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اب جگھو اس کی جو ٹائپس ہوتی ہیں پہلی کونسی ٹائپس مونو کوکس مونو یعنی کہ ایک ٹھیک ہے ایک آ رہا ہے یعنی کہ دیکھو یہ ایک آئے گا صرف یہ آپ سب کو اس کو چھوڑ دو دیکھو یہ ایک یہ جو صرف ایک کھلائے گا نا یہ اس کو کہیں گے ہم مونو کوکس ڈبلو یعنی کہ ڈبل 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 کوکس یہ دیکھو یہاں پر روڈ لائک اسٹرکچر آ گیا یہ ٹھیک ہے دیکھو یہ روڈ لائک اسٹرکچر ہی تین میں نے بنایا اس طریقے سے ٹیٹررب اس کی تیسری جو ہوتی ہے ٹائپس ہوتی ہے تو بچ کنٹینج 4 کوسی ٹھیک ہے ٹیٹررب یعنی کہ چار سے نکلائے ٹیٹر ہیڈیل ہوتی ہے ٹیٹر ہیڈر ہیڈر ہوتا ہے ٹیٹر ہیڈر ہیڈر اس طرح خود اس کی کونسی ہوتی ہے کوسی کی وہ ہوتی ہے سرسینہ ٹھیک ہے وچ کنٹینز ایٹ کوسی ٹھیک ہے نا اب اس طریقے سے یہ میں نے چھوڑے چھوڑے لائنے لکھی ہیں نا آپ اس کو لکھیں گے نیچے نا کیا کہ تھوڑا سو ہر اچھا ہو جائے دیکھیں ادھر یا میں نے ایسی ڈائیگرام کو بتا دی تو آپ لکھیں گے آہ ڈا ٹائپ وچ کنٹین ون کوکس اس کالڈ مونو کوکس ٹھیک ہے اب یہ دوسرا اس طریقے ساپ کریں گے اب دیکھو چوتھی میں تیسری میں آپ نے لکھا ہے وچ کنٹینز فور کوسی اس کالڈ ٹیٹ کوکس ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ سارے چیزیں جو ہے وہ کر لیتے ہیں بہت ایزیلی اچھا آپ دیکھو سرسینہ چوتھی ٹائپ سے اس کی کوکس کی تو آپ نے لکھا ایسے مطلب تھوڑا سا پیار مطلب اس کو جو ہے نا مطلب طریقے سے لکھیں گے اس طریقے سے نہیں لکھیں گے میں نے جلدی میں اس کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے تو آپ نے لکھا وچ کنٹینز مطلب ڈا ٹائپ آف کوکس وچ کنٹینز ایٹ کوسی جو آٹ کوسی جو کنٹین کر ہے اس کو گن لوگ کتنے ہیں یہ چار یہ چار کتنے ہوگا آٹ یہ آٹ یہ بھی آٹ یہ بھی آٹ یعنی کہ یہ کیا ہوگا سرسینہ سرسینہ وہ جو ہوتے ہیں جس کے اندر ایٹ کوسی آئے تو یہ سارے میں پوچھے جاتے ہیں پانچوی ٹائپ میں آپ کو لکھنا ہے کہ سٹرپٹو دیکھو ایک لانگ چین بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر کتنے بھی ہوں گے چار ہوں گے پانچ ہوں گے آٹ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لانگ چین بنائیں گے اس کو گنگے سٹرپٹو کوکسی چھٹی اس کی جو ہے وہ ٹائپ ہے اسٹیفائیلو کوکس ٹھیک ہے تو اسٹیفائیلو کیا ہوتا ہے وچ فرم گریب لائک کوسی اب دیکھو یہ ایک جو ہے وہ گریب لائک سٹرکچر فرم کر رہے ہیں ٹھیک ہے گریب یعنی انگور بغیر آپ نے دیکھے نا کھائے ہوں گے تو اس انگور کی طرح جو یہ سٹرکچر ہوتے ہیں وہ بلکل اسی طریقے سے ہوتے ہیں تو آپ نے لکھ دیا ڈا ٹائپ آف کوکس وچ فرم گریب لائک سٹرکچر اس کالڈ اسٹیفائیلو کوکس ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی آپ کی پہلی ٹائپ کس کی بیکٹیریا کی یہ سارے چیزیں بیکٹیریا ہی ہیں کیونکہ ہم اس کے ٹائپ کو ڈسکس کر رہے ہیں اب جو ہے وہ آپ کا آگیا ہے بیسیلو بھائی ہمارے تو بیسیلو بھائی کو بھی ہم پڑھتے ہیں اور آپ کو لکھنا کیسے وہ سارے چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں تو اب آپ نے لکھا سیمپل ورڈنگ آپ کو سیملر لکھنی ہے بس چھوڑے چھوڑے ورڈ کا چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیز آر ورڈ شیپ بیکٹیریا ہو کی اختیار رڈessions نہیں کرتا ہے PIPS کی phenomena parqs ہوں کی اسیمپل وہی اختیار گی مونو بعی نیا مثال ٹھیک ہے با کرنے مونو بیسیلو بیسیلی بیسیلی ٹھیک ہے元 اس کے اندر یہ ہوتا ہے اس کے اندر اسٹیف آئیلو کو کیا اسی کے نه ہوگا ٹیکڑے ہیں اسٹیف ٹو ہوگا اسٹیف آئیلو نہیں ہوگا جس طرح اس کے اندر اسٹیف آئلو fruitful مونو ایک دیکھو ایک سنگل آگیا روڈ لائک اسٹرکچر ڈبلو میں دو آگیا اسٹرپٹو میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے چین لائک اسٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہوں گا جو بیسکلی تین اس کی جو ہیں وہ ٹائپس ہو گئی اب دیکھو تیسری جو ہے وہ بیکٹیری کی ٹائپ ہے اسپائرائلا بڑے ہی خطرناک نام ہے بھائی زمان میں میرے نہیں آرہے تو اب دیکھو اسپائرائلا جو ہیں اس کی ٹائپس آپ نے مطلب اس کو ڈیفائن گیا اسپائرلی کوائل اسپائرل کا مطلب ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اسپائرل اب یہ سنگلائک اسٹرکچر آپ دیکھ رہا ہوا تو اسنگ جو اپنی یوں 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 موومنٹ کرتا ہے وہ بیسکلی کیا ہوتی ہے اسپائرل لائک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بتا دیا اب اس کی کوئی اگزیمپل بغیرہ مطلب لائے گا بجتنا کافی ہے چوتھی جو ہے وہ ٹائپ آپ کے سامنے موجود ہے وائبرو اور کومہ یا وائبرو بھی کہتے ہیں اس کو کومہ بھی کہتے ہیں کومہ آپ کو پتا ہے کومہ لائک اسٹرکچر کومہ لگاتے نا بھائی اس طرح سے کومہ نہیں لگاتے تو یہ وہ لائک اسٹرکچر یہاں پر ہیں these bacteria which are کومہ in shape these bacteria which are in کومہ ہاں ٹھیک ہے کومہ shape تو اس کال وائبرو بیکٹیریا تو یہ چوتھی ٹائپ آپ کے سامنے موجود ہوگا اور یہ پتہ ہے پیپر میں اس طریقے سے آئے گا کہ آپ کو جو ہے وہ کبھی کبھی ڈائیگرام دے دی جائے گی پوچھ لے جائے گا کہ بتائیں کہ بھائی یہ کس کی کس کا جو ہے وہ کی اس کا اس ٹائپ کا نام کیا ہے اس بیکٹیریا کا نام کیا ہے اس بیکٹیریا کا نام کیا ہے تو یہ ڈائیگرام بھی آپ کو اس پیچھلے یاد کرنی ہے موسیقی